موسیقی 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 اور بہادری سے ان کا کلا کاما کیا ہے بلا شبہ پاکستان کی پوری قوم اس حوالے سے دہشتگردی کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے عزمہ کاردار صاحبہ دہشتگردی کی بات کی جائے بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں کہنے میں کوئی آر نہیں جائے پر ہم حکومت کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو اچھے کام ہیں ان کو سرانہ بھی چاہیے حکومت نے خاص طور پر جو پاک فوج اور مل کے نیشنل ایکشل پلین کی بات کی جائے یا دہشتگردی کے خلاف جو آپریشن ضرب حضب ہے اس کی بات کی جائے کچھ حد تک بہتری تو آئی ہے اس میں کیا آپ نہیں سمجھتی کہ واقعی عمد قائم ہوا ہے اس سے پہلے جو لاشیں گرہ کرتی تھی خود کچھ بمباری ہوتی تھی اس میں واقعی کمی تو واقع ہوئی ہے وجہت بات ساری یہ ہے کہ فوج نے تو اپنا کام کیا ہے انہوں نے ان کے اڈے تباہ کیے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو دہشتگرد ہیں وہ ان کو کیفرک کردار تک پنچایا ہے لیکن آپ کو آرمی چیف کی شاید سٹیٹمنٹ اور ہمارے چیف جسٹس کی سٹیٹمنٹ شاید آپ کو بھول گئی ہے جو پیچھے انہوں نے کچھ ہفتے پہلے کہی تھی کہ وہ گوڈ گورننس کدھر ہے ہم تو کام کر رہے ہیں آپ اپنا کام کب کریں گے اب آپ نے فاتہ میں ریفارم فاتہ میں اگر ساری معاملات جو ہیں وہ ضرب حضب کی وجہ سے جو ٹھیک ہو رہے ہیں تو آپ نے ریفارم لے کے آئے ہیں آپ نے وہاں کوئی انفرسٹرکچر دیا ہے آپ نے کوئی وہاں فنڈز مختص کیے پھر آپ نے کوئی نیشنل ایکشن پلان کے مطابق کوئی نیکٹا کو فعل کیا ہے آپ کی چھبیس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آپ کا کوئی چاروں پرامفیسنس کا کوئی اکٹھا نیٹ ورک ہے کوئی ان کی ورکنگ ہے پھر آپ نے مدرسوں کا کوئی ریفارم کیا ہے آپ نے تو یہ ساری باتیں دوسرے میں تھوڑا سا وجہت مجھے تو دو ہزار تیرہ کی وہ تقریریں ان کی نہیں بھولتی ہیں کہ چھے مہینے کے اندر اندر ساری جو انرجی کا کرائیسز ہے وہ ختم ہو جائے گا ورنہ نام آپ بدل دیں اور آج ڈھائی سال ہونے کو آئے ہیں یہ جتنی پتہ نہیں یہ کون سے سولا پروجیکٹ نندی پورو آپ کے سامنے ہیں پھر وہ گڑانی کول پروجیکٹ وہ بند ہوا پھر سولت پاک کی کہانی آپ سن لیں مجھے یہ بتائیں کوئی ایک میگا وارڈ بجلی اگر انہوں نے پروڈیوس کر دی ہو تو آپ میرا نام بھی بدل دیں ساتھی یہ ساری کہانیاں تو ہم نے کئی دفعہ سنی ہے کوئی اپنا کام بھی تو کر کے دکھائیں نا کیوں ہوں سولا سولا گھنٹے ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی گیس کا بوران بجلی کا بوران یہ اب دو ہزار اٹھارہ کی کہانی سنا رہے تاکہ لوگ جو ہیں چھپ کر کے بیٹھ جائے بھی فاجہ آسف نے پیچھے خود کا ہے جو دو ہزار اٹھارہ سے پہلے تو لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی نہیں سکتی ہے تو یہ تو لوگوں کو آپ جو مرسی آہ تماشا اور ڈگڈگی بجاتے رہے اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا چھوڑیں تو یہی تو ان کا کام رہے سارا جی سر آپ نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہ بڑا ہی غلط الفاظ عظمہ کاردار نے بولے ہیں کہ اگر ہم لوگ ڈگڈگی بجا رہے ہیں تو لوگ خودانہ خاصتہ بندر ہیں سب سے بری بات ہے دیکھیں اس قوم کے ساتھ اتنا مزاق نہ کریں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ قوم کی عزت کرنا سیکھیں آپ ایسے ضرور الفاظ استعمال کریں جسے کمس کم لوگوں کی آپ پھر بیچ میں بول رہی ہیں میں نے پہلے بھی منع فرمایا تھا میں بھی نہیں بولتا ہوں تو یہ ڈگڈگی بجانے والے آپ کو الفاظ واپس لینے چاہیے کہ آپ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے جیسا آپ کا لیڈر ہے جب وہ کنٹینر پہ کھڑا ہوتا ہے اسے ہی پتہ ہی ہوتا وہ کیا کہا رہا ہے جب لوگی کا مطلب ہوتا ہے فگرٹیم نہیں کہ آپ نے تماشا لگایا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی بندر ہے آگے تماشا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کتنا بڑا تماشا آپ نے ایک سو چھبیس دن کا لگایا تھا اس قوم کو کتنا اندھیرے میں پھیکنے کے لیے وہ تماشا کم نہیں تھا وہ کام کو جگایا دیکھیں میں اگر بیج میں بولوں گا تو آپ کا پروگرام نہیں ہوگا اگر میں بیج میں بولوں گا تو پروگرام نہیں ہوگا آپ خبی باری کا انتظار کیجئے جی سر آپ فرمائیے گا گزاری سے ایک سو چھبیس دن کا انہوں نے دھرنا دیا ہے عوام کو بے وقوب بنایا ہے کل شام کو تین بجے ختم ہو جے گا پرسوں کو یہ ہو جے گا امپیر انگلی کھڑی کر دے گا میرے چھے مہینے میرے قائد کے آپ کو بہت یاد ہے آپ آتے ہیں کہ سیاسی تقریر میں انہوں نے جذبات میں آگر چھے مہینے کا کہا تھا چھے مہینے کے لیے انہوں نے کام کیا تھا آپ نے جو آپ نے اتنے ہی جھوٹ بولے ہیں مسٹر یوٹر انہوں کا نام ہو گیا ہر وہ امپائر کا لتنے مجھے انگلی کھڑی کر دے گا وہ اپنے کم از کم دیکھیں کوئی بات کرنے سے پہلے آپ کم از کم یہ دیکھیں آپ لوگ تحزیب کا دائرہ ضرور ہاتھ میں رکھیں ہم میرے قائد کو دیکھیں میاں محمد نواز شریف نے آج تک کبھی عمران خان کو عمران خان صاحب کے علاوہ کچھ نہیں کہا ہے کم از کم یہی بیلنس رکھیں کہ ایک مچور سیاستان کسے کہتے ہیں ایک لیڈر کسے کہتے ہیں ویژن کسے کہتے ہیں لیکن کی طرح آپ نے وزراک آتی ہے کہنے کے لیے ہم نے الحمدلہ ہم نے ایٹمی دھماکے کیے ہم نے ایٹمی دھماکے کیے پاکستان کی ترقی کے لیے کیا آج پاکستان کا ایٹمی ملک ہے تو میاں محمد نواز شریف کے اس آرڈر کی بیعث سے ہے جو کلنڈن کے ٹیلی فون آنے کے بعد بھی ختم ہوا وہ موٹر میں جس کو یہ کہا جاتا رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا لوگوس ہے کہ اس سے بڑا رقصان ہی کوئی نہیں پاکستان میں ہوگا آج اگر آپ موٹر میں سے جاتے ہیں کتنی پرسکون زندگی آپ گزار رہے ہیں دیکھیں بلا شبہ پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے آپ یہ مت کہیں کہ سڑک بن رہی ہے پول بن رہی ہے بھی کس کے بن رہے ہیں یہ ہمارے گھروں کے نہیں بن رہے ہیں اور یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار بندہ روز میٹروں میں لہور میں سفر کر رہا ہے بیس روپے سے گجو مطا سے لے کے شادرہ تک چار چار گھنٹے تک کھڑے وے آتے ہیں بچارے وہ میرے گھر ایک بچاری میری ملازمہ کا لائی تھی وہ کہہ رہی تھی میں نے تو جانا ہی چھوڑ دیا آپ کا کوئی علاج شاہ دنما کاردار نہیں ہے عادت ہے آپ کو بھی جب بولنے کی ایک لاکھ ساٹھ ہزار بندہ دیلی سفر کرتا ہے اس میں بیس روپے کا ٹکٹ ہے اور ساٹھ سال سے بڑے انسان کے لیے ساٹھ سال سے بڑے سینئر سیزن کے لیے مفت ٹکٹ ہے میرا بھائی کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ کتنا وی ای پی آپ کو ائر کرنیشن بس میں آپ کو سفر گیا گیا آپ آم بھی حدمت کے لیے ہو رہا ہے دیکھیں کوئی اگر شک نہیں ہے تو اللہ کہیں آپ یہ کہیں کہ جناب یہ بہترین کام ہے اور آؤٹ کلاس کام ہو رہا ہے دیکھیں میں مانتا ہوں میں برکل اس چیز پر مانتا ہوں بہت کام کرنے والا ابھی باقی ہے میں برکل نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اقلے کل ہیں اور ہم سب کچھ کر گزریں ایسا نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں ہمارا ملک کیونکہ ترقی پذیر ملک ہے ترقی آفتہ ملک نہیں ہے یہاں پہ بہت سے مسائل ہیں جب ہم آئے تھے ریلوے کا کیا حال تھا آپ یاد کریں پی اے ای کا کیا حال تھا او جی ڈی سی کا کیا حال تھا پاکستان سٹیل کا کیا حال تھا آج ریلوے میں جا کے تو دیکھیں کیا صورت پر حال ہے آج پی اے ای کے جو نئے جہاز خرید جا رہے ہیں ان کو بھی تو جا کے دیکھیں ولہ کہ یہ ضرور آپ دیکھیں اگر کوئی کام ہو رہا ہے آپ اس کو اپریشیئٹ کریں لیکن یہ نہ کریں کہ آپ ہریپور سے بھی ہار جائیں گے پھر آپ پشاور سے بھی ہار جائیں گے اگر ایسے کام کریں گے عوام بے وقوف بالکل نہیں ہیں پاکستان کے عوام باشعور ہیں پاکستان کے عوام ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور آپ لوگوں نے میڈیا نے بہت زیادہ awareness دے دی ہے پاکستان کے عوام کو یہی وجہ ہے کہ آج اگر الحمدللہ سمہ الحمدللہ کوئی بھی الیکشن جب ہوتا ہے ماں سے بھائے اگر لودرہ کا الیکشن ہوا ایک لاکھ فورٹ لیا اس بندے نے کیونکہ وہ سینویچ بن گیا تھا بچارہ کہ الیکشن لڑا ہے نہیں لڑا ہے کوٹ کبھی کہتا ہے اب لڑا ہے کبھی کہتا ہے نہیں لڑا ہے اس کے باوجود جہانگیت ترین جن کے اپنے ذاتی اور پنکھوں والے رکشے انہوں نے رکھے ہوئے میں خان صاحب سفر کرتے ہیں اور وہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ نے ان کو بہت دولت دیا اور انہیں بتایا بھی ہے لودرہ میں کہ دولت کتنی ان کے پاس ہے تو بلا شبہ دولت جیتی ہے میں مانتا ہوں لودرہ میں دولت جیتی ہے آپ کی دولت پیشنے تیس سال سے جیت رہی ہے دیکھیں عوام نے ہمیں کتنی بار پرائیم نشٹر منتخب کیا آئندہ بھی کریں گے وجہ یہ ہے ہم کام کرنے والے لوگ ہیں صرف میڈیا پہ نہیں ہم شہر میں نکلیں آپ شہوپرا چلے جائیں آپ پنجاب کے کسی شہر میں چلے جائیں آپ الحمدللہ جا کے دیکھیں کیا ترقیاتی کام نہیں ہو رہے یہی وہ کام ہے جو انشاءاللہ دوزہ اٹھارہ میں دوبارہ سورج تلو ہوگا پاکستان مسلمین نون کا اور تحریک انصاف شاید بھی پندرہ بیس سٹے بھی نہ لے پائیں جی عظمہ کارتا صاحبہ وہ تو کہیں کہ پندرہ بیس سٹے بھی نہ لے پائیں جی کاش یہ دیکھیں جی کاش کہ یہ تھوڑا سا اپنا جو ٹائم ہے وہ لوگوں پہ بھی لگا لیں کل ہی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ خرناک کے ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے کم از کم تیس بچوں کی امبات ہو گئی ہیں آپ ذرا گنگا رام میں جا کے دیکھیں ایک بستر پہ چھے چھے بچے جو ہیں وہ لیٹے ہوئے وینٹی لیٹرز کام نہیں کر رہے ہیں یہ سارا پیسہ جو ہے یہ اپنا میٹرو اور میٹرو کی تو میں نے کہانی سنا دیا ایک بلین مہینے کا جو ہے وہ سبسٹی ہے وہ کس نے دینی ہے کل کو کون یہ پورا کرے گا اور جو بچارے سواری کر رہے ہیں ان کا بھی سانس بند ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے اس میٹرو کا یہ ان کو پہلے سوچنا چاہیے کہ عوام کو ہم ایڈوکیشن دے رہے ہیں کے نہیں ہم عوام کی صحت کے لیے کچھ کر رہے ہیں کے نہیں ہم ان کو جو گٹر کا پانی پھلا رہے ہیں جس سے دنیا جہان کی بیماریاں پھیل رہی ہیں ہم نے کچھ اس کے متعلق کیا ہے کہ نہیں یہ جو عوام کا جو ویل فیر ہے جو ہیومن ریسوس ہے اس کو ہم کیسے ڈیویلپ کر رہے ہیں یہ تو ان کا خانہ ہی بیچ پہ خالی ہے تیس سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں یہ ایمپائر کی انگلی ایمپائر امران خان کے لیے ایک اللہ کی انگلی ایمپائر ہے اور ایک عوام کی انگلی ایمپائر ہے اور نہ اس کو کوئی شوق ہے وہ لانت بھیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو پہلے پرائم منسٹر بنے ہیں اور جنہوں نے اس ملک پہ حکومتیں کی ہیں انہوں نے کیا دیا اس ملک کو وہ پہلے اپنی کار کردک ہی تو بتائیں نا پھر اس کے بعد کہیں کہ ہاں جی پرائم منسٹر ایک بہت بڑی مٹھائی کا ڈبا ہے جو کہ آپ کو مل جائے گا سوائے اس کے ہمیں اندھیروں میں انہوں نے دھکیل ہے ہمارے گھر اندھیرے ہمارے چولے بن آپ سوچیں کہ ساری بجلی جو ہے وہ فرنس آئل سے پاکستان میں بنتی ہے اور ایک بیرل جو آئل ہے وہ ایک سو تیرہ ڈالر سے پینتیس پہ آگئی ایک لیٹل پیٹرول پہ پینتیس روپے انہوں نے لیوی ٹیکس لگایا ہے انہوں نے دھیلے کا فائدہ جو ہے وہ آگے عوام کو نہیں پنچایا ہے سب انہوں نے لیوی ٹیکس کی مد میں اپنی جیم میں ڈالا ہوئے سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن اگر عام عوام کی بات کریں سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ہیلتھ ریفورم میں کیا ایسی انقلابی تبدیلیں آئی آپ کے دور میں آتے سے زیادہ کا ٹینئور گزر چکا اس سے پہلے کی دو گورنمنٹ گو کہ وہ پوری بھی نہیں ہو سکی لیکن اس کے باوجود سر ایک ٹائم تو ہے تعلیمی شعبے میں کیا ہے ایسی آپ نے تبدیلیاں کی ہیں جس کی بنیاد پر آپ گنوا سکیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے تعلیم میں ہیلتھ میں یا تھانہ کے چہری سسٹم میں کوئی اپگریڈیشن کی ہے یا کوئی بہتری آئی ہے سر پولیس کی بات کیجئے پولیس کو نئی گاڑیاں تو دی گئی کافی پیسہ بھی لگائے گا لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ پولیس کی بھی حالت اسی کی طرح ہیں آج کا واقعہ ہے کہ رانہ سنواللہ صاحب وزیرے قانون فیصلہ باد میں گئے ان کو ہی چکمہ دے دیا گیا جالی ہسپیٹل تھا جالی مریض سے تو سر یہ واقعات بھی تو سالسا چاہ رہے ہیں نا سر گزارش یہ ہے کہ میں اپنی بہن کا بھی جواب دیتا ہوں اور آپ کا بھی دیتا ہوں کہ پیشے دیوں میں بڑا شور مچایا ہیں ان لوگوں نے کہ جناب وہ ادھر ایک ہسپیٹل ہے اس میں خاتون آئی ہیں اور انہوں نے سویڈیوں میں بچے کو جنم دے دیا اور بڑا شور مچا جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں بھی اس طرح ہی ایک بیٹھا ہوا تھا پروگرام میں تو مسلسل بار بار سلائیڈ جا رہی ہے بار بار آ رہی ہے میں نے انہوں نے ایک گزارش کی ہے میں نے کہا مجھے ایک بات بتائی گا عزمہ کارداز میں میری بہن ہیں اور ہم ماں و بہنے والے ہیں جب ایسی خوشخبری آنے والی ہوتی ہے پورا پاکستانی قوم سوڑی ہے مجبوراں کہہ رہا ہوں جب ایسی خوشخبری آنے والی ہوتی ہے تو ماں کو پتا ہوتا ہے ڈاکٹر نے ایک وقت دیا ہوتا ہے کہ جناب آپ نے اتنے بجے اس دن آپ کو یہ خوشخبری ہوگی اور آپ تشریف لے گا الحمدللہ خوشخبری آ جائے گی اگر وہ ماں دو دن پہلے آ جائے تو کیا بہتر نہیں تھا کیا اس ماں نے اسی دن آنا تھا اس میں شہباز شیف کا قصور تو نہیں ہے کہ ہم نے تو فون نہیں کیا کہ میرے بہنی فرمائے آپ اسی دن نہ آئے آپ دو دن کے بعد آجیں دیکھیں یہ ایسے معاملہ میری گزائی سننے جیگا دیکھیں میری گزائی سننے جیگا وہ آئی تھی وقت سے آئی تھی دیکھیں یہ دوسری بات سنیں کسی میں بات چنوائی نہیں کی نہ ان کو حضرتات پر بیٹ دیا گیا ہمیشہ عظمہ کاردار یہ کہتی ہے کہ جی پڑھے لکھوں کے ساتھ جماعت ہے اور ہمارا جو ووٹر ہے وہ پڑھا لکھا ووٹر ہے تو اس وقت پاکستان میں لیٹریسی ریٹ تو آپ پتہ اٹھارہ انیس پرسن میرا خیال میں ہوگا تو ان کو ایک کام چاہیے یہ لوگ سری لنکا چلے جائیں سری لنکا میں سو افیسد جو ریٹ ہے وہاں کا شاید پرائم میرسٹر یہ لوگ بن جائیں بھائی میرے پاکستانی قوم کو پاکستان کے مزاج کے مطابق نہیں چلائیں گے اس قوم کو آپ لوگ نہیں چل سکتے ہو ہمارا ایک مزاج ہے قوموں کے اپنے مزاج ہوا کرتے ہیں ان کے مطابق یہ کیونکہ یہ لوگ کیونکہ وہاں سے آئے ہیں برطانیہ بغیرہ سے یہ لوگ آئے ہیں ان کے اولادیں بھی برطانیہ میں ہیں ان کے بچے بھی برطانیہ میں پڑھ رہے ہیں مطابق برطانیہ نہیں رہتے ہیں مجھے آپ نے بتائیں برطانیہ میں بات کریں اگر ایشوز پر بات دیکھیں بات جب میری باری آتی ہے آپ اپنی باری پر پوچھیں آپ ختم کرنے بات میں باری پوچھیں آپ ختم کرنے بات میں بات کیجئے برطانیہ میں ہیلتھ میں آپ نے کہا آپ نے ایڈوکیشن میں کہا ہماری پہلی وہ سیاسی جماعت ہے جس نے بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دی نئے دور میں لانے کے لیے کتے ہیں نظر اس کے جو آدھے کی برطانیہ میں بزار میں بکے یہ تو قوم کا علمیہ ہے نا یہ تو بھئی معنی ہے یہ تو ڈوب مننے کا مقام ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں میں نے آپ کو سمجھایا کہ مجھے پروگرام کرنا بہت اچھا آتا ہے اگر یہ ایسے ہی بولتی نہیں گی تو پروگرام آقوا خرار ہوگا ہم نے بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بچے کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے ہم نے بلکل نہیں دیکھا ہم نے میرٹ کو دیکھا کہ اتنے پرسنٹ مارکس پہ جو بچہ آ گیا اس کو اپنے لیپ ٹاپ دے دینا ہے لیکن سر لیپ ٹاپ دیا لیپ ٹاپ دیا بہت اچھی بات ہے دیکھیں جو اچھی بات ہے بچوں کے لیے وہ بھائی کس نے دیا تھا پاکستان میں آج تک کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے ایک پینسل بھی کسی کو دی ہے ہم نے دیا الحمدللہ اس کو کہیں ہاں ڈیلیسس کے لیے ہسپٹل بن رہے ہیں ایک ہسپٹل تیار بھی ہو گیا بھاولپور میں اور پنجاب میں بھی کام ہو رہا ہے مجھے پتہ ہے بہت کام کرنے والا باقی ہے اس ملک میں اکیلی حکومت مل کے کچھ نہیں کر سکتی پوری عوام تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے یہ جو آج دوڑی کی بات کرتے ہیں نا ان کو آنا چاہیے ساتھ ہمارے کام کرنے کے لیے عوام نے تو آپ کو منڈیٹ دے دیا نا عوام نے ملڈیٹ دیا دیکھیں میری ایک بات سنیں میری بہن نے بھی ایک بات کی بی بی سزار کا بکھ رہا ہے یہ علمیہ ہے اس قوم کا آپ مزاق بنا رہے ہو کہ اگر آپ کو کوئی سہولت دے رہا ہے تو خدا رہا خاصتہ اس کو آپ چوری کر کے بزاریں بیج دیں ایسی بات نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ اس کو رکھنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں گھر پہ نہ ان سے وہ وائی فائی کا بل بھی نہیں بچاروں کے سے دیا جاتا جس ملک میں گیس کم ہے میری وجہت بات سنیے گا اگر آپ کے ملک میں گیس کم ہے آپ گیس کی لوڈ شیڈنگی بات کرتے ہو بھئی جو وسائل پاکستان کو اللہ رب العالمین نے دیئے ہیں اس کے ساتھ مسائل بھی دیئے ہیں ان وسائل کو آپ ویسے یوٹلائز کریں گے نا گیس کوئی آسمان سے پائپ تو نہیں لگا دیں گے ہم کیا آپ نئی گیس سپلائی آجے گی میرے بھائی جو آپ کے ملک میں اللہ رب العالمین نے وسائل دیئے ہیں اس کے مطابق آگے ہم نے آپ کو ڈلیور کرنا ہے نا گیس تو زمین سے نکلتی ہے نا کوئی کسی ہے گھر سے تو گیس نہیں آ رہی ہے اور ہم قطعی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ گیس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہے اوہ بھائی یہ ایک ایسا معاملہ ہے دیکھنے سر پھر سوال یہ ہے کہ پھر عام کے آگے پھر ہمارے حکمران چاہے تحریکین صاحب و خان صاحب کی بات کریں یا میاں صاحب کی تمام زیادہ دانوں کی بات کریں پھر ہم ان کے آگے غلط دعوے کیوں کرتے ہیں کہ نوے دن میں کرپشن قتم کریں گے تیر ماہ میں لوڈ چیڈی قتم کریں گے تو پھر یہ بات ہم تب کیوں نہیں کرتے تب وجہات ہم نے کرپشن کو دیکھیں آپ سوچیں ایک سیاسی جماعت پوری سیاسی جماعت پاکستان سے بھاگ کے باہر بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ ان کے گرے بانوں تو ہاتھ جا چکے ہیں ہمارا طریقہ اکار کرپشن کو پکڑنے کا گالیاں دینا نہیں ہے ہمارا طریقہ اکار کنٹینر پر کھڑے ہونے کا بتمیجی کرنا نہیں ہے عملی کام کرنا ہے ہم نے اپنا دائرہ تنگ کیا اسماع صاحبہ میں آپ کی جانی بار رہا ہوں وہاں پہ بھی سر سوال یہ ہے کہ کرپشن کیا ساری وہاں ہیں پنجاب میں سب کیا صاف ہے سب پویتر ہیں پنجاب کے کیا ہمارے وزراء کے ثبوت موجود ہیں ویڈیو کے عوام یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ وہاں پہ کرپشن کے خلاف جب گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور بہت اچھی بات ہے لیکن ویسا ہی آپریشن یا اسی طرح کے کرپ پنجاب میں بھی لوگ موجود ہیں دیکھیں میرے بھائی ایک ٹمپریچر ایک سو چھے ہوتا ہے اور ایک نائنٹی ایٹ ہوتا ہے جہاں پر ایک سو چھے ہوتا ہے وہاں پر دوائی دینے کی انجیکشن دینے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جہاں پر نائنٹی نائن ہوتا ہے وہاں چھوٹی موری ٹیبلٹ سے بھی کام ٹھیک ہو جاتا ہے جی عزمہ صاحبہ آپ اس پر کیا کمنٹ کیجئے گا پنجاب میں کیا ٹمپریچر ہے اس سے ذرا آپ بھی بتائیے گا سب سے زیادہ جو آپ کو پروف تو یہ ہے کہ یہ ان ممالک کے پاس جاتے ہیں جہاں پر کمیشن ملتا ہے یہ جاتے ہیں چائنہ یہ جاتے ہیں ترکی یہ جاتے ہیں قطر جہاں سے ان کو بھاری اسامی اور اس طرح کے یہ نہیں کہ وہ انجن وہ لے کے آتے ہیں جو یہاں پہ آتے ساتھی وہ خراب ہو جاتے ہیں ٹننلز کے اندر پھنس جاتے ہیں وہ کوئلے والا جو مشینڈی جو کہ بالکل کنڈم قرار دے دی گئی ہے چائنہ میں وہ امپورٹ کر کے پاکستان میں لے آتے ہیں یہ ان کا حال ہے میں آپ پہلے ایڈکیشن کی بات کروں گی کہ تیس سال سے یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں دھائی کڑوڑ بچہ ہمارے سکولوں کے باہر بیٹھا ہوئے ہیں ہمارا جو لٹرسی ریٹ ہے پاکستان کا وہ ریوانڈا سے بھی کم ہے اور ابھی جو پیچھے سیٹسٹکس آئے ہیں پنجاب میں دو فیصد جو ہے وہ ایڈکیشن ریٹ جو ہے ہمارا کم ہوا ہے سندھ میں چار فیصد ہمارا ایڈکیشن ریٹ کم ہوا ہے یہ کس چیز کی بات کریں اور ایک بات جو انہوں نے کہی کم از کم دھائی لاکھ انرولمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہمارا بیجٹ ہے وہ ایڈکیشن پہ وہاں پہ لگ رہا ہے انہوں نے انگلینڈ کی بات کی کہ یہ تو انگلینڈ سے آئے ہیں صرف مجھے ایک بات کا جواب دے دے بیس سال پہلے نواز شریف کا وہاں پہ کوئی جاداد نہیں تھی اب وہ تھرڈ بگسٹ انویسٹر ہیں یوکے میں کم از کم وہ دو ارب روپیہ جو ہے صرف ٹیکس دیتے ہیں بریٹش گورنمنٹ کو عمران خان جو ہے ان کی ایک پائی پاکستان سے باہر نہیں ہے ان کا جینا ان کا مرنا اسی ملک میں ہے سارا جو کچھ ہے وہ سب کے سامنے ویب سائٹ پہ کھلا آپ جا کے دیکھ لیں کیونکہ کیا احساسیں ہیں ایک بھیلا ان کا پاکستان سے باہر نہیں ہے تو اب بتائیں انگلینڈ میں کون ہے اور جو پچپن ملین ڈالر سویس بینکس میں یہ کس کے ہیں یہ سرے محل کس کے ہیں یہ سعودی ریبیا میں سٹیل میلز کس کی ہیں کوئی عمران خان کی ہے عمران خان کا تو ایک پائی جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں ہے اب اس کا جواب دیں خان صاحب سے پہلے یہ پوچھیں یہ معاشق ہے ان کا یہ جو کروڑوں اربو روپیہ جو لگاتے ہیں یہ جلسوں میں یہ آ کہاں سے رہا ہے خان صاحب کی کونسی انڈسٹری ہے آپ نہ بولیں ہمارے ممبرز ہیں ہم سارے پارٹی فنڈ میں دیتے ہیں ایسی کیا بات ہے اس میں آپ نے اپنے جیگ سے خردیا آپ نے اپنے جیگ سے خردیا آپ نے ان کو بتائیے ایسی کیا بات ہے انہیں بتائیے میں نہیں بولتا ہوں ہنسا رکھیں کیا ہوگے آپ کو میں نے ساری باتیں آپ کی تحمل سے سنیے پہلے یہ بتائیے پورا پاکستان یہ سوال کرتا ہے عمران خان سے کہ خان صاحب بزنس کیا آپ کا کونسا کاروبار ہے جہاں پہ آپ یہ تین تین سو کنال کے گھر کا بجلی کا بل کیسے افورٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے وہ کتے پا لے ہوئے جن کا مہینے کا خرچہ ہے پانچ پانچ لاکھ روپے کا آپ اپنے جاتیوں پراتی بات کریں اور جناب مت بولیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں پلیز آپ کو کہہ رہا ہوں آپ پلیز مت بولیں اپنی باری پہ بولیں اپنی باری پہ بولیں عزمہ کاردہ وہ جو کتے پالے ہوئے خان صاحب نے اصل میں یہ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے جب میں بولتا ہوں آپ نے اپنے کتوں کو شمار جتنے وہ حضم نہیں ہوتا ان کو 24 لار کا یہ وہاں سوال عزمہ صاحب سے میں بلکل وہی کہہ رہا میں وہ سوال کا ہنسنا تو ہو نہ سننے گا تو گزارش یہ ہے انہوں نے میرا بڑا بینک بیلنس گنوائے میرے قائدین کے بلا شبہ اور ملک سے باہر میں کہتا ہوں بلا شبہ قائدین کے پاس اللہ نے بڑی یہاں پہ تو پانچ ہزاروں بیٹس دیں عزمہ صاحبہ آپ کنٹینیو کیجئے گا گزارش یہ ہے اللہ کا شکر ہے جنہیں پشتی کھاتے پیتے لوگ ہیں بزنس مین ہیں کاروبار کرتے ہیں اللہ کا عمر صلی اللہ میں بھی ان کے فادر کی فانڈریز تھی ایک بڑا نام ہے الحمدللہ میاں نواز شریف میاں شباہ شریف بزنس مین اللہ کا بڑا کرم عمران خان ایک کرکٹر تھے ایک کھلاڑی تھے ہاں ان کے کچھ نہیں تھا ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا کرکٹر کو تو کچھ ملتا ہے نہیں کھلاڑی کو تو کچھ ملتا ہی نہیں بیتا بسا یہ باہر نہ کریے گا بھائی میری بات جب آپ کی باری آئے جب آپ کی عدد و شمال مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے جاں سے ان کو انکم آتی ہے جناب ہواستہ سننے آپ سارے جاں کی ویب سائٹ کے احساسے دیکھ لیں سار دونوں کھاتے بیتے ہیں لیکن اوام بھی کھاتے بیتے ہیں ماشاء اللہ کھاتے بیتے ہیں اور جناب ہواستہ بھی کھاتے بیتے ہیں کتنی مرضی آپ کے پورے پاکستان میں کس نے تھا ٹیکس نیزا میاں نواز شریف نے دیا 5,000 روپے تو انہوں نے دیا تھا ٹیکس تو جناب آپ کو نہیں پتا ہے آپ سیاست میں اکی قیمہ کاردار آپ نہیں آئی ہیں آپ کو نہیں پتا چاہتے ہیں نہیں میں بلکل نہیں مجھے بیت سال ہوگے بھائی آپ کو چاہتے ہیں اگر آپ کو بیت سال ہوگے ہیں اگر آپ کو بیت سال ہوگے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم تیسا سے حکومت کر رہے ہیں تو آپ تو کر رہے ہیں آپ تو صرف قوم کی حتمت یہ ایسی ڈیبیٹ ہے اس کے لئے جتنے پروگرام کے لئے کم ہے پروگرام کو ہمیں کلوزنگ کی جانبی بڑھانا ہے پلیز کائنڈلی لاسٹ لیٹس کمنٹ کیجئے گا سب سے پہلے میں عزمہ صاحبہ آپ سے کمنٹ میں نہیں بولوں گا عزمہ کی باری میں وہ بھی نہیں بولیں گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں عزمہ صاحبہ آپ کمنٹ کیجئے گا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگلے آنے والے دور میں اگلی گورنمنٹ کس کی ہوگی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی کے پی کے میں میں آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پر اس حوالے سے آپ سے سوال کریں کیا کے پی کے میں عوام کو وہ سہولیہ دی جا رہی ہے جن کا پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا عوام سے وجہت دیکھیں جو کے پی کے میں ریفارمز ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے پولیس میں ہوئے ہیں اس کو ہم نے ڈی پولیٹسائز کیا ہے وہاں پہ جو ہمارا چیف منسٹر ہے اس کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے نہ کسی ایم این اے کا نہ کسی ایم پی اے کا وہاں پہ پٹواری سسٹم جو ہے وہ سارا ہم نے کمپیوٹر آئیز کیا ہے وہ ٹوٹلی وہ چینج ہو گیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی جو انتخابات ہوئے تھے اس میں کم از کم تیس فیصد جو ہمارے بجٹ ہے وہ اب ٹرانسفر ہو رہا ہے نیچے کاؤنسلس کے لیول پہ گراؤس روٹ لیول پہ تاکہ ایک عام شہریہ اس کی زندگی امپروف ہو ایجوکیشن بجٹ سب سے میکسیم تھا اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ وہاں پہ جتنے میکسیم پچھے ہیں یعنی کہ آپ موت میں ہی نہیں ہم نے حکومت بھی کار کرتے ہیں نہیں دیکھیں ابھی ہم نے تین سو تو ہم نے رن آف دی ریور پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے انیجی پروجیکس لگائے ہیں پھر ہمارا کانفلکٹ آف انٹریس بھیل ہے کوئی کے پی کا ہمارا ایم این اے اور ایم پی اے وہاں پہ اس کا بزنس انٹریس جو ہے اس کو اجازت نہیں ہے وہاں پہ تو ابھی یہ بہت ساری ہماری اور کرپشن ہم نے اپنے تین منسٹر کرپشن کے چارجز پہ نکالے ہیں اور اس سے زیادہ آپ کیا یہ سر آپ بتائیے گا یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں آپ نے کرپشن کے خلاف آپ کی دو میں نے کتنے نکالے ہیں رانہ مشہود آج تک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آنکہ کسی بیڈیو سب کے سامنے آئی ٹائم کام ہے جو ہے انساری صاحب کا کومنٹ لینا جی سر لاسٹ کومنٹ کیجئے گا آپ اپنی اب تک کی حکومت کی کارکرزی سے مطمئن ہیں جی بلکل الحمدللہ سماندہ بہت مطمئن ہیں علاق علاق شکر ہے کہ ہم لوگ مطمئن ہیں وہاں کیونکہ کرپشن بہت زیادہ گربر تھی وہ اتنی زیادہ کرپشن تھی کے پی کے میں کہ مجبوراً ان کو آپ اپنی بات کریں نا سر جی زبیرن ساری صاحب آپ بات پیڑ کیجئے گا صرف کے پی کے میں کرپشن میں علمہ کارکرزی میں نے آپ کی چھیڑ بنا لیا آپ فوراں بول پڑتی ہیں آپ دو منٹ خاموش نہیں جائے سکتی ہیں آپ کی محر بانی ہیں آپ سن لیں بات میری سر ٹائم کام ہے میں بلکل یہ کہہ رہا ہوں مجھے بولنے نہیں دی رہی ہیں آپ اپنے پجاب کی بات کریں نا بھئی میرا حکومت میں وفاقی قومت ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو آج میرا میں بیٹی ہیں میں آپ کو بھی میرا میں بیٹی ہیں یہ جو کی پی کے میں بیٹھے ہیں یہ دان کیا ہوا ہے ہم نے ان کو حکومت یہ ہم نے حکومت دیا ہے ہم فضل رمان سے بلکے اچھے حکومت بنا سکتے تھے ہمارے پر حکومت فضلوس نہیں چلیں جی آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا یہ فیصلہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں عوام ہی کریں گے کہ کس کی حکومت نے زیادہ کارکرد کی دکھائی ہے اور بلا شبہ عوام ہی بہترین اعتصاب کرنے والے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے جزد انشاءاللہ کر پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی